پریاغ راج میں اتھیک احمد کے قریبیوں پر پرادیکرن کی کاروائی لگاتا جاری ہے آج اتھیک احمد کے قریبی گلفل پردھان کے بیٹے بدرود کے خلاف رادیکرن نے کاروائی کی پرادیکرن نے عوید روپ سے بنے بدرود کے دو منزلہ مکان کو اتباس کر دیا جانکاری یہ کہ بدرود نے عوید طریقے سے سمپتی ارجت کر بنا نقشہ پاس کرائے مکان کا نرمان کرائے تھا بتائیے بھی گیا کہ بدرود عتیق احمد کے گینگ کے سکریے سدس میں سے ایک ہے اور عتیق احمد کے ساتھ زمین خرید فروغ کے کئی ماملوں میں شامل رہا ہے بدرود پر ایک درجن سے زیادہ کیس درج ہیں تصفیرے بھی اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بدرود کے گھر پر کاروائی ہوئی ہے اور ایسے میں جو ویل سمپتی ایک خٹا کی گئی تھی بنائی گئی تھی اس کو دھوس کرنے کا کام پرشاشن کی طرف سے کیا جارہا اس کی تصفیرے بھی اس وقت ہم آپ کو دکھا رہا ہے عتیق کے بے حد قریبی بدرود بتا جاتا ہے اب اس کے خلاف بھی ایک کاروائی چل رہی ہے ویل سمپتیاں جو جو ایک خٹا کی گئی ہیں اس کو دھوس کرنے کا کام چل رہا ہے محمد گفران اس وقت ہمارے ساتھ زیادہ جانکاری کے ساتھ جو چکے ہیں محمد گفران لگاتار پرشاشن کی کاروائی جاری ہے اور جیسا کہ پہلے سے ہم دیکھے آ رہے ہیں عتیق کے جتنے بھی قریبی ہیں ان کے اوپر کاروائی چل رہی ہے اسی کڑی میں یہ کاروائی بھی ہے بھی جی بلکل سلپا دیکھیں آج جو کاروائی ہے وہ مافیا عتیق احمد کے بے حد قریبی اس کے ساتھ ایک نہیں بلکہ کئی مقدموں میں عتیق احمد کے ساتھ آروپی جو بدرود ہے اس کے اواز نرمار پر جو ہے بلڑوگر تیڈیے کا چلنا ہے دو منزرہ آلکسان یہاں پر ویلڈنگ بنائی گئی تھی جو دھومنگن اور تپری جو کاثامبی کا بارڈر ہے وہاں پر یہ نرمار کرایا گیا تھا عرکاریوں کی معنی یہاں عوید طریقے سے بغیر نقصہ پاس کرائے دو منزرہ مقان کا یہاں نرمار کرایا تھا پیڈیے سے اس کا لکھا نہیں پاس تھا اگر بدرودین کی بات کرے تو اس دردن سے عادت مقدمے اس کے اوپر درد ہیں پیاج راج کے علاق سالوں میں دھومنگ انسانے کا یہ ایسی سیٹر بھی ہے تو اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے یوگی سرکار کا سکندرہ اس کے بعد ایک لگاتار مافیا اپنادیوں کے خلاف چل رہا ہے اسی کاری میں آج ایک اور بڑی کاروائی پیڈیے کا دفتہ ہاں وہ انجام دے رہا ہے آج جو بڑی کاروائی ہے مافیا اتیس گیووں سے دلے اس کے پریدی کے خلاف چل رہی ہے آج کی کاروائی کے ادرباد ترے سکا چالیسوی کاروائی ہے اب تک کسی بڑی کاروائی کہہ سکتے ہیں چونکہ پیالاہ شوبے کا سب سے بڑا جنپد دیو پیام میں شاہ جرور جاتا ہے لیکن کاروائی کے معنی میں اگر بات کریں تو آج یہاں پر چالیسوی کاروائی کی جا رہی ہے پر دیر بھر میں کسی بھی جنپد میں اب تک کسی بڑی کاروائی نہیں کی گئی ہے مافیا اتیس گیو اگر بات کریں تو آتیق احمد بڑی کاروائی چل رہی ہے ابھیر اس کی تصویریں بھی درشکوں کو ہم دکھا رہے ہیں کس طریقے سے وہ اوید سمپتی دھوس ہو رہی ہے جو کی جھٹائی گئی تھی یہاں پر گلت طریقے سے اسی کو لے کر پرشاشن اپنی کاروائی کو آگے بڑھا رہا ہے اور ایسے میں اتیقی جو قریبی ہیں ان پر بھی شکنجا کستا جا رہا ہے کیونکہ اتیقی جو اوید سمپتی ہے اس کو بھی دوس کرنے کا کام چل رہا ہے بہت شکریہ آپ کو تمام جانکاری دینے کے لئے گفران